بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد سعودی عرب میں ایک واقعہ ہوتا ہے مجلد نبی نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں سادش کے تحت مذہب کو استعمال کر کے ایک ہی واقعہ کی یارہ ایف آئی ایرے درج کر دی گئی جس سے عمران ہاں کی زندگی کو سخت خطرہ لاحق ہو گیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایف آئی ایرے مذہب کو ڈھال بنا کر ملک میں خانہ جنگی کرانے کی ایک سادش کے تحصے حکومت نے کیا حکومت نے عمران ہاں کے جاتے ہی انتقامی کاروائیوں کا غاز ایسا کر دیا کہ مسجد نبی میں ایک نعرے لگے واقعہ مسجد نبی میں ہوا لیکن پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کے مقدمہ درج کر دیا مقدمہ جن کے خلاف درج کیے گئے آپ حیران ہوں گے سابق وزیر آدم عمران ہاں سابق وفاقی وزیر فواد چودری اور دیگر قائدین کے خلاف مقدمے درج کیے گئے اور ان مقدموں سے اشتعال دلایا جا رہا ہے کہ لوگ پاکستان میں مذہبی افراد تفریح پھیل سکے ناظرین جس کے باوجود عمران ہاں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے میری زندگی کو خطرہ ہے اور انٹیلیجنس رپورٹے بھی مجود ہیں انہوں نے کہا میری زندگی کو خطرہ ہے انٹیلیجنس رپورٹے بھی مورا کیونکہ امریکہ کی ایک ہسٹری ہے وہ رجیم چینج نہیں کرتا جو امریکہ کے لیے لیڈر خطرناک ہو اس کو ختم کروا دیتا ہے اور میں جانتا ہوں مجھے قتل کرانے کے لیے یہ جھوٹی ایف آئی آنے درج کرائی گئی ہیں ناظرین جو عمران ہاں کا موقف تھا جو ایک مراصلہ آیا تھا کہ امریکہ پاکستان میں عمران ہاں سے ناراض ہے اور اس کو عدم اعتماد کے دلیے گرانا چاہتا ہے اور اس کے آلہ کار پاکستان میں اس کو آج امریکن ٹی وی نے خود ہی ایکسپوز کر دیا شیری مزاری اور اسد عمر وہ فاکی صاحب کا مدرہ نے ایک ٹویٹ زاری کیا جس میں امریکہ کے امریکن نیشنل سکورٹی کے تجزیہ کار نے وہاں شگاف لفظوں میں کہا عمران ہاں پاکستان کے لیے امریکہ کے لیے خطرہ بنتا جارہا تھا اس کی فوج ایک سپر پاور ہے اگر عمران ہاں کو حکومت سے نہ گرایا تو امریکہ اس سے نراد ہوگا اور امریکہ وہ بھی یہ بھی اشارہ دے دیا کہ پاکستان کو روس کے ساتھ تلقات ختم کرنے ہوگا کیونکہ پاکستان کی فوج دنیا کی چھٹی بڑی فوج اگر یہ آئندہ معاشی طور پر پہ پاؤں پر کھڑی ہو گئی تو پاکستان ہم دنیا کے لیے خطرہ بن جائے گا امریکہ کے لیے جس کے لیے عمران ہاں کی قومت کو گرانا ضروری تھا اس کی تعاید آج امریکن ٹی وی کے خود تذیہ نگار نے ٹی وی پر کر دی جس کی آ ویڈیو تمام نیشنٹ ٹی ویوں پہ آج نشر ہو چکی ہے ناظرین وزیرہ سابق وزیر آدم عمران خان نے کہا کہ ان کی حکومت کو ایک سادی کے تحت گرایا گیا اس کے بعد چوچو کے بربے کو پاکستان کے میر جعفر اور میر صادقوں کے ساتھ مل کے ملایا گیا جو جماعتیں ایک دوسرے کی جان کی دشمنسی ایک دوسرے کو غدار کہتی تھی ایک دوسرے کے خلاف مقدمت عربوں کی کرپشن کرتی تھی میری حکومت گرانے کے لیے وہ اکٹھے ہو گئے اور لیکن اب آپس میں عودوں کی بندر باٹ پر ایک دوسرے کے ساتھ دستو گریبان ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں جو ہوا میں سچا عاشق رسولوں میں تصور بھی نہیں کر سکتا ایسی کسی بات کہنے کا لیکن مجودہ حکومت اپنے مقدمات کے ختم کرانے کے لیے اپنے نام ای سی ال سے نکلوانے کے لیے اور اپنے عربوں خربوں کی کرپشن سے بچنے کے لیے اور امریکہ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو امریکہ کی غلام بنانے کے لیے اقتدار میں آتے ہی انتقامی کاروئیاں شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مقدمی انہوں نے کہا کہ میں مئی کے آخری ہفتے میں مجودہ حکومت کے خلاف بیس لاکھ لوگ لے کر اسلام آباد آؤں گا اور اس حکومت کے خاتمے تک احتجاج کروں گا اور آج چاند رات ہے ناظرین پہلے تو میں گدارش کرتا ہوں جو میرے جتنے بھی اور سیجر دنیا میں باہر ہے پاکستان سے باہر ہے ان سب کو آج وہاں عید ہے بہت بہت میری طرف سے عید مبارک ہو پاکستان کی لوگ جہاں جدر بھی بستے ہیں مسلمان جس ملگ میں باشتے ہیں چاہے یورپ ہے امریکہ ہے اسٹریلیا آیا ہے میڈل اسٹریس ہو جائے تھا سب کو میری طرف سے بے پناہ عید مبارک اس عید کے موقع پر یہ دعا کرنا نہ بھولیے کہ اللہ پاکستان میں امن قائم کرے پاکستان میں جو غیر ملکی طاقتوں کی خاطر پاکستان کے میر جعفر اور میر صادق پاکستان کو غلام بنانا چاہے ہیں کون کو اللہ ان سے نجات دلائے اور اللہ تعالیٰ پاکستان میں محب وطن قیادت کو لے کر آئے یہ سب دعا کریں آپ کی دعاوں کی وجہ سے ہی ہے جتنا درد اور پاکستانوں ہے ہمیں نہیں ہے یقینا یہ حکومت اور پاکستانوں کا ووٹ بھی ختم کرنا چاہی ہے جو امران ہاں نے نوے لاکھ سے زائد اور پاکستانوں کو ووٹ کا ڈالنے کا حق دیا تھا الیکشن میں اب یہ حکومت اس کے خلاف سادش کر رہی ہے ناظرین دوسری طرف آج امران ہاں نے پاکستان بھر میں کال دی ہوئی ہے کہ عید کی موقع پر یعنی کہ کل پاکستان میں عید ہے سب کو پاکستان میں رہنے والوں کو میری طرف سے پیش کی گئی تو مبارک لیکن آج رات پی ٹی آئی پاکستان کے ہر بڑے شہر میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی پرچم لے کر پر امن احتجاج کرے گی حکومت کو ایک خوف ہے کہ اگر امران ہاں اگر ادمیتماعات کے بعد احتجاج لے کے آتا ہے اور یہ حکومت ختم ہو جائے گی سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ انٹیلیجنس رپورٹیں مجود ہیں کہ میری زندگی کو خطرہ ہے کیونکہ امریکہ کی ایک ہسٹری ہے جب وہ کسی بھی ملک کی اقتدار میں رجیم کو چینج نہیں کرتا بلکہ اس کو قتل بھی کروا دیتا ہے اور جس کا امریکن حکومت کے آلہ کار پاکستان میں میرے خلاف ساتھ چھے بنانے لگ پڑے ہیں انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں سابق مجودہ نواز شواشریف کے موقع پر نانوں کی ایک زندہ مثال ہے میرے خلاف یارہ مقدمہ درج کر کے لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ مذہب کی شیلٹر میں پاکستان میں خانہ جنگی کرائی جائے لیکن میں سچا عاشق رسول اور کوئی سچا عاشق رسول کسی جھوٹے اس بندے کے ہاتھوں قتل نہیں ہو سکتا حکومت کا مقابلہ کروں گا چاہے مجھے ہاؤس رسٹ کر لیا جائے گرفتار کر لیا جائے میں اس حکومت کے خاتمے تک چپ کر کے نہیں بیٹھوں گا انہیں کہا یہ آپوزیشن جانتی ہے کہ عمران ہاں جب تک کا پوزیشن میں ہے اس حکومت کا وجود خطرے میں رہے گا اور کسی بھی وقت یہ حکومت گر جائے گی کیونکہ دو سیٹوں پر ہے پیپلز پارٹی اور نون لکھی حکومت میں سخت لڑائی ہو چکی ہے عوضوں کے بندر باڑھ میں دوسری طرف یہ کیسا وزیر آدم ہے انہوں نے کہا نواز شریف شباز شریف کو محاطب کرتے ہوئے بلیک میل ہو کے سندھ میں گورنرشپ ایم کیو ایم کو دے رہے ہیں پجاب میں پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں انہوں نے کہا اس کمزور حکومت صرف میرے سے میرے اتصاب سے بچنے کے لیے جھوٹے مقدمات جو انہوں نے مجھ پر بنائے ہیں صرف کٹھے ہوئے ہیں اور یہ بہت جلد الگ ہو جائیں گے انہوں نے کہا میری جان کو خطرہ ہے اور اس کا انٹیلیجنس اداروں کے پاس مکمل رپورٹ مجود ہے اور مجھے میرے ہی کسی گنمین کے ذریعے اور یا کسی بھی سازی سے مروایا جائے گا جس پر ناظرین شیخ رشید نے بھی شیخ رشید پر بھی مقدمہ درج کیے گیا میں مادی چاہتا ہوں جو سعودی عرب کا واقعہ ہوا وزیر ادم عمران ہاں سابق وزیر دعالہ شیخ رشید فواد شہدری اور دیگر لوگوں کے خلاف کہا انہوں نے کہا شیخ رشید نے کہا اگر مجھے قتل کروایا گیا یا میں جیل میں مارا گیا یا تھانے میں مارا گیا تو اس کا مقدمہ درج سابق وزیر ادم نواز شریف مجودہ شباز شریف حمزہ شباد مریم نواز اور سات مختلف لوگوں پر مقدمہ درج ہوگا انہوں نے کہا مجھے دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں ناظرین دوسری طرف امریکن رجیم چینج کرنے کا جو مراصلہ آیا تھا جس میں کہا تھا عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان مشکلات کا شکار ہوگا جس پر پاکستان کے کچھ علاقار کو امریکن نے اپنے ساتھ ملایا اور عرب روپیہ بانٹا آج وہ جو عمران خان قومی سلامتی کونسل میں دو دفعہ وہ مراصلہ پیش ہوا تھا اس کی تصدیق انہوں نے کی تھی پاکستان کو دھمکی دی گیا ہے ڈرائیا گیا ہے عدم اعتماد کا لفظ اس میں ہے آج اس کی تائد خود امریکن ٹی وی میں امریکن ٹی وی میں ان کے امریکن نیشنل سکورٹی کے تزیہ کارگور مہر ڈاکٹر ری پیکا گرانٹ نے ایک ٹیلی ویزن انٹریو میں کہا ہے کہ عمران ہاں پاکستان امریکہ کے لیے خطرہ بن چکا تھا اس کی دنیا میں چھٹی بڑی طاقتور فوج ہے اگر اس ملک کو معاشی طور پر بعدحالی طور پر کمزور نہ کیا گیا تو یہ امریکہ کے لیے خطرہ بن جائے گا اسی لیے اس کے عمران ہاں کو ہم نے نو کانفیڈنس کے ذریعے چینج کرایا ہے اور ہم اب امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالیں گے وہ چین اور روس کے ساتھ تعلقات ختم کرے اور پاکستان کو ان کی قیادت کے ذریعے کمزور کرایا جائے گا اس کا ٹویٹ ناظرین سابق وفاقی ودیر شہری مزاری اور اسد نے کہا ہے یہ ڈاکٹر ری پیکا گرانٹ نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ وہ پاکستان کو خطرہ سمجھتا ہے اور پاکستان کی فوج سے خوف زدہ ہے اس کا مطلب ہے ناظرین امران خان نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ برونی طاقتوں نے ان کو اس لیے گرایا ہے کہ انہوں نے اسلام فوبیا کے خلاف دنیا بھر میں اسلام اور آپ نبی پاکستان نام بلند کیا اسلام فوبیا کے خلاف جن جن ممالک میں دہشت گردی ہوئی اس کی مضامت کی اور پاکستان کی خود مختاری کوزاد خارجہ پالیسی بنا کر امریکہ کے لیے کہا کہ ایبسلوٹلی نارٹ اور رشیہ جانے کا امریکہ دگ دباؤ کو نہ قبول کرتے ہوئے وہاں دورہ کیا اس کے بعد یہ ساتھشیں جنی گئی اب کہا جا رہا ہے کہ امران خان نے کہا ہے کہ آج رات تمام پر امن لوگ پاکستان کے جھنڈے لے کے مجودہ امپورٹڈ حکومت نام دور کے نارے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکلے اور اسی مہینے کے احتتام پر بائیس بیس لاکھ لوگ آئیں گے اور جو اس حکومت کے خاتمے تک رہے گا انہوں نے کہا یہ حکومت بیرونی طاقتوں کی ریت کی دیوار کے نیچے کھڑی ہے اور صرف اور صرف اس حکومت کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کو امریکہ کا غلام بنایا جائے پاکستان کی ازاد خارجہ پالسی ختم کی جائے پاکستان کا سی پیک اور رشیہ کے ساتھ تعلقت ختم کر کے چین کی ایک غلام مانا سٹیٹ پاکستان کو بلایا جائے انہوں نے کہا اب آپ قوم نے طریقہ انصاف کے وجود کے لیے باہر نہیں آنا پاکستان کی ازادی کے لیے آنا ہے پاکستان کی خودمختاری کے لیے آنا ہیں ناظرین پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت نے خود اپنے ایک اعلی اجلاس میں آصف علی زرداری پر اس بات کا خدشات کا اظہار کیا ہے کہ انہیں شباز شریف کی سرپرستی میں حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا کہ ان کے شباز شریف افسروں کو کہہ رہا ہے پیپلز پارٹی کی وزرہ کا کہنا نہیں ماننا اور بعض لوگ تو یہ بھی پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کہہ رہی ہے کہ بلاول بٹو وزارت عزمہ کا پیپلز پارٹی کی طرف سے امید ہوا رہا ہے اور وہ امریکہ میں پچھلے تین سال سے لابییں کر رہے ہیں اور امریکہ کا کیونکہ جو بائیڈن سے آصف علی زرداری کے ساتھ مراسم ہے وہ اس کو ایز وزیرزم کر رہے ہیں ایسے میں شباز شریف کے وزارت عزمہ کے ہوتے ہوئے ان کے بلاول بٹو کو وزیر خارجہ نہیں بننا چاہیے تھا اس سے ان کی سیاسی قد میں کمی آئے گی کیونکہ وزارت خارجہ وزارت عزمہ کے متاہت ہوتی ہے اور اس کو زیادہ تر طاقتور حلقے بھی چلاتے ہیں ناظرین دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ عمران ہاں نے ایک غلطی کر دی ہے فراہان جن پر موینہ اربور بے کرپشن کے کیسیز ہیں اور ان کے ثبوت بھی آ چکے ہیں اور عثمان مزدار کے بھی ایپی ٹی آئی کے بعض لیڈروں نے واشگاف لفظوں میں کہا جن میں محمد احمد علی خان ہیں جو کے پی کے اسے وزیرہ انہوں نے کہا فراہان کو میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا اگر اس نے کرپشن کی ہے لیکن غیر جانمداری طریقے سے اعتصاب ہونا چاہیے کہا جا رہا ہے کہ فراہان کے مقابلے میں نیب نے تقیقات شروع کر دی ہے جس پر چیئرمن ایپ بی آر اور دیگر اداروں نے ان کے بارے میں اربو روپے غیر قانونی طور پر بینک ٹرانزیشن کے ثبوت بھی دے دی ہیں اور یہ بھی پتا چلا ہے فراہان چارٹر پلین کے ذریعے لاتے دجن و دور سعودی عرب دبائی کے کر چکی ہیں جبکہ ان قریب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے بارے میں کرپشن کے تقریباً آدھی درجہ چھے سے زیادہ مقدمات کے کیس نوہ حمزہ شباشری وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم شباش شریف کی گیٹ میں پڑھے تہم انہوں نے ان کے خلاف عثمان بزدار کے خلاف ابھی مقدمہ چلانے کا حکم نہیں دیا لیکن عمران خان کے خلاف مختلف اتھانوں میں ان کے احتجاج کی کال پر کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا آٹھ دن پہلے پی ٹی اے ای کے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جائیں گے گرفتار ہوں گے دوسری طرف آج ناظرین مختصر بات بتا دوں کہ فواد چودری سابق وزیر اعلیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک قبیل کی کہ توہین مذہب کے مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے رہنما فواد چودری کے خلاف کاروائی سے روک دیا ہے اس موقع پر فواد چودری کے وکیل چودری فیصل چودری نے کہا ہے کہ وزیر داہلہ رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ شیخ رہید سمیت ان کے ساتھیوں کے گھروں سے نکلنا مشکل کر سکتا ہوں فیصل چودری نے وزیر داہلہ کی نیونز کانفرنس اور مریم نواز کے بیانات پڑھ کر سنائے بہترم چیف جسر اتر منیلا صاحب کے سامنے انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے کہا عمران ہاں ایک فتنہ ہے جسے کچلنا چاہیے فیصل چودری ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ساتھ رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ ایک واقعہ کے ایک سے زائدہ فائی آردرج نہیں ہو سکتی واقعہ مدینہ منورہ میں ہوا اور یہاں پاکستان میں اس کے خلاف یارہ مقدمت درج کیے گئے ہم چاہتے ہیں تمام مقدمات کی فرس عدالت کے سامنے رکھی جائے اور اسلام آباد کے دو تھانوں میں بھی مقدمت درج ہوئے ہیں جس پر چیف جسٹس ہاں اسلام آباد ہائی کوڑ اثر منتعلہ نے کہا کہا کہ ہم عدالت کے دارہ اختیار تک پولیس کو ہدایت جاری کر دیتے ہیں یہاں پی ٹی ایم اور بلوچ سٹوڈنٹ فریشن پر مقدمت ہوتے رہے ہیں جب تک کوئی رکن کومی سمبلی ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا سپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں ہو سکتی لیکن اس موقع پر شیخ رشید کے بتیجے کو سپیکر کی اجازت کے بغیر جو اس واقعہ میں بھی نہیں تھے گرفتار کر لیا عمران خان اور پی ٹی آئی مجودہ حکومت کو کہہ رہی ہیں کہ یہ انتقامی اور مذہب پر مذہبت بھراہ پر توہین عدالت کے مقدمے کی آڑ پر مواقعستان میں قتل و غارت کرانا چاہ رہے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ خوش کے نہ ہن لے جنہوں نے کرپشن کی ہیں ان کے خلاف مقدمات ضرور درد کیے جہاں ان کے خلاف انکوئرییں بھی ہونی چاہیے اور عمران خان سابق وزیر آدم کو فرا خاتون جیسی خاتون کا ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے اگر ان کے خلاف مقدمت سچے ہیں تو انویسٹیگیشن کے مطابق ان کے خلاف قانون کے تحت کاروائی ہونی چاہیے اور عثمان بزار کے خلاف ہے اگر حمزہ شباز بائیس مہینے اندر رہ سکتے ہیں شباز شریف گرفتار رہ سکتے ہیں ہیں سابق صدر آصف علی گرفتار رہ سکتے ہیں تو اگر پی ٹی آئی میں مبینہ طور پر کسی نے کرپشن کی ہے تو مدینہ کی ریاست والے دعوے دار عمران خان کو ان کے خلاف شفاف انکوئری کا مطالبہ کرنا چاہیے ہاں انتقامی کاروائی عمران خان یا پی ٹی آئی یا مسلم لیگ نونی آپوزیشن کے یا حکومتی کسی رکن کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے جہاں سرکاری ادارے قرائے کے گنڈوں کا کام کریں اس ملک میں امن نہیں ہو سکتا ملک میں ترقی اور خوشحالی کے لیے انصاف کا بول بالا طاقت اور اور کمزور کے لیے ایک ہی قانون لانا ہوگا ساری صورتحال آپ تک رکی عمران خان اسلام آباد کی طرف گامزن کی پوری تیاریہ کر چکے اور حکومت کے لیے خطرے کی گنڈی بچا چکے ساری صورتحال آپ کے سامنے رکی پاکستان زندہ بات